حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں الفق المیسر کا سبق نمبر پینتیس پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کے چوتیس اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کے سبق کے اندر بیان کریں گے فضلو صلات الجماعاتی جماعات کی نماز کی فضیلت کا بیان جماعات سے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے وہ سمام تفصیلات اس سبق کے اندر بیان کریں گے قال اللہ تعالی علیہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرْكَعُوا مَعَرْرَاكِعِينَ رُقُو کرنے والوں کے ساتھ رُقُو کرو تو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ رُقُو کرو یہ نماز کی جماعات کی فضیلت کو ثابت کیا گیا یعنی نماز کا ایک رکن جو ہے یہاں پر رُقُو کا لفظ بولا گیا اور اس سے پوری نماز مرادلی گئی جیسے کہ سورہ قرآن پاک میں اِنَّا قرآن الفجری بولا گیا ہے اور اس سے پوری نماز فجر مرادلی گئی ہے اسی طرح ایک سورت یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رُقُو کا لفظ لاکر کے خاص طور سے امت محمدیہ کی نماز جماعت والوی کو بیان کیا گیا کہ پچھلی جو امتیں تھیں ان کی جو نماز ہوتی تھی ان کے اندر سجدہ وغیرہ دیگر چیزیں تھیں لیکن اس کے اندر رُقُو شامل نہیں تھا اس لئے رُقُو لاکر کے مزید اس کی وضاحت کی گئی وَرْقَعُ مَا رَاقِعِنْ رُقُو کرنے والوں کے ساتھ رُقُو کرو یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہوا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سَلَاةُ الْجَمَعَةِ تَفُضُلُوا سَلَاةَ الْفَضِّي بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرْجَةً یعنی جماعات کی نماز تنہا نماز پڑھنے پر ستائیس درجہ فضیلت رکھتی ہے سلاة الفضی یعنی منفرد یعنی جماعات کی نماز یہ تنہا نماز پر ستائیس درجہ بسابعین وعشرین درجہ تن ستائیس درجہ فضیلت رکھتی ہے جماعات کی نماز تنہا پڑھنے والی جانے والی نماز پر ستائیس درجہ فضیلت رکھتی ہے امام مسلم نے اسے روایت کیا وَقَدْ وَعَذَبَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الصَّلَاةِ بِالْجَمَعَةِ طُولَ حَيَاتِهِ وَقَدْ وَعَذَبَ النَّبِيُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گی اختیار کی عَلَى الصَّلَاةِ بِالْجَمَعَةِ جماعات کے ساتھ نماز پر طولہ حیاتی اپنی پوری زندگی اس کا معنی کریں گے پوری زندگی وَعَذَبَ عَلَى ہمیشہ گی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعات کے ساتھ نماز پڑھنے پر اپنی پوری زندگی ہمیشہ گی اختیار کی وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الْجَمَعَةِ اور جماعات سے پیچھے نہیں رہے حتیٰ فی مرضی یہاں تک کہ اپنے مرض میں بھی عَلَى الصَّلَاةُ بِالسَّلَاةُ بِالسَّلَامَ نے جماعات نہیں چھوڑی اللہ نادرن مگر کبھی کسی باعرز عارض کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعات کے ساتھ نماز پر ہمیشہ گی اختیار فرمائی اپنی پوری زندگی اور جماعات سے پیچھے نہیں رہے یہاں تک کہ اپنے مرض میں بھی آپ نے جماعات کے ساتھ نماز عدا کی اللہ نادرن مگر کبھی یعنی آپ حالت آخری وقت میں بھی آپ کو بہت زیادہ نقاحت ہو گئی پھر بھی آپ نمازوں کے لئے تشریف لاتے رہے اور حضرتِ وَوَغْرَصِدِّقِ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں وَكَذَلِكَ كَانَتْ صَحَابَتُ يُحَافِذُونَ عَلِ الْجَمَعَاتِ اور کَذَلِكَ اور اسی طرح صحابہ اکرام بھی جماعات پر يحافظون پاوندی کرتے تھے اور اسی طرح صحابہ اکرام بھی جماعات پر پاوندی کرتے تھے وَلَمْ يَتَعِقُنْ يَتَخَلَّفُ لَمْ يَكُنْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الْجَمَعَاتِ اور جماعات سے پیچھے نہیں رہتا تھا جماعات سے پیچھے نہیں رہتا تھا یعنی جماعات نہیں چھوٹتی تھی کس کی اِلَّا مَعْذُورٌ مَنْگَرْ کوئی مَعْذُورِ شَرِعُ اَوْ مُنَافِقُنْ یَا اِسَا مُنَافِقْ عُورِفَ نِفَاقُ جِسْكَا نِفَاقِ ظاہر ہو چکا ہو تو جماعات سے پیچھے وہی شخص رہتا تھا جو مَعْذُور ہو جماعات سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر مَعْذُورُ اَوْ مُنَافِقُنْ یَا اِسَا مُنَافِقْ جِسْكَا نِفَاقِ ظاہر ہو چکا ہو فَقَدْ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانِ حضرتِ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانِ سے روایت کی گئی ہے کہ انہو قال کہ انہوں نے فرمایا رَائِتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ السَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُ اَوْ مَرِيضٌ ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ نماز سے یعنی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر منافق ایسا منافق قَدْ عُلِمَ نِفَاقُ جس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہو او مریض یا ایسا مریض یا مریض جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا تھا یعنی دو لطرہ کے لوگ تھے جو نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے اور مریض کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے ہم نے خود کو دیکھا کہ وَمَا يَتَخَلَّفُ نَمَاز سے پیچھے نہیں رہتا تھا إِلَّا مُنَافِقٌ مگر ایسا منافق جس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہو او مریض یا مریض اور پھر آگے بیان کیا وَإِنْ قَانَلْ مَرِيزُ لَيَمْشِ بَيْنَ رَجُلَيْن اور اگر مریض دو آدمیوں کے درمیان چل سکتا تھا اگر مریض ایسا ہو دو آدمیوں کے درمیان چل سکتا پکڑ کر کے حتی یا تیس سلاتہ یہاں تک کہ وہ بھی نماز کو آ جاتا اگر مریض ایسا ہوتا تھا کہ لَيَمْشِ بَيْنَ رَجُلَيْن کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان چل سکتا ہو تو حتی یا تیس سلاتہ یہاں تک کہ وہ نماز کو وہ بھی تشہادر ہوتا وَقَالَ اور فرمَایا کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَّمَنَ سُنَنَ الْهُدَى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتِ حُدَى سُکھائیں یعنی ہدایت کی سنتِ سکھائیں اللہ مانا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتِ حُدَى سُنَنِ حُدَى سِکھائیں وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى اور سننِ حُدَى میں سے کیا ہے اَصَلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُعَزَّنُ فِي اور سننِ حُدَى میں سے یہ ہے کہ نماز پڑھنا اس مسجد میں جس میں ازان ہوتی ہو یہاں تک کہ وہ نماز کو آجاتا تھا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سننِ حُدَى سِکھائیں وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى اور سننِ حُدَى سے یہ ہے کہ اَصَلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ یعنی نماز پڑھنا اس مسجد میں الَّذِي يُعَزَّنُ فِي جس میں ازان دی جاتی ہو تو یہ نا حضرتِ عبداللہ بن مسعود کے اس جو ہے قول کے دریئے نماز کی جماعت کی فضیلت بیان کی گئی کہ جماعت سے وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا یا بیمار اور اگر بیمار میں بھی اتنی طاقت ہوتی گی وہ دو آدمی کو درمیان چل سکتا ہو تو وہ بھی نماز جماعت کو حاضر ہوتا اب آگے بیان فرمارے ہیں جماعت کسے کہتے والارتباط وہ تعلق رشتہ مضبوط ارتباط ہے وہ مضبوط رشتہ ہے وہ مرتود ارتباط ہے وہ مضبوط رشتہ ہے اور الحاصل جو حاصل ہوتا ہے مقتدی اور امام کی نماز کے درمیان تو الارتباط الحاصل بین صلاة المقتدی والامامی تو جماعت وہ مضبوط رشتہ ہے مضبوط تعلق ہے اس تعلق کا نام ہے جو مقتدی اور امام کی نماز سے حاصل ہوتا ہے الحاصل بین صلاة المقتدی والامام امام اور مقتدی کی نماز میں حاصل ہوتا ہے تو اب پورے کے ترجمہ کریں گے جماعت وہ مربوط رشتہ ہے وہ تعلق ہے اس تعلق کا نام ہے جو مقتدی اور امام کی نماز سے مل کر حاصل ہوتا ہے اور جماعت ایک شخص کے ساتھ امام کے ساتھ ایک شخص کے ذریعے تمام نمازوں میں منقض ہو جاتی امام کے ساتھ اگر ایک شخص بھی ہے تو تمام نمازوں میں جماعت منقض ہو جائے گی اور تمام نمازوں میں امام کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ جماعت منقض ہو جاتی ہے مگر جمعہ کی نماز یہ ایک امام کے ساتھ ایک شخص کے ہوتے ہوئے جمعہ کی نماز منقض نہیں ہو سکتی بلکہ جمعہ کی نماز کے لئے امام کے علاوہ کم سے کم تین افراد ہوں تو جماعت جمعہ کی منقض ہوگی عام نمازیں جو ہیں وہ امام کے علاوہ ایک شخص بھی ہے تو جماعت ہو جائے گی تو جماعت منقض ہو جائے گی یہ پانچ تمام نمازوں میں امام کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ اور جمعہ کی نماز میں جماعت تین آدمیوں کے ساتھ منقض ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز میں جماعت منقض ہوتی ہے بسلاست رجال تین آدمیوں کے ساتھ سوال امام کے سوا امام کے علاوہ تین اور آدمیوں کے ساتھ جمعہ کی نماز میں جماعت منقض ہو سکتی ہے اب یہ ہو گیا جماعت کے تعلق سے حکم الجماعتی جماعت کا حکم کیا ہے تسن الجماعت لرجال سنتا عین معقدت شبیہتا بالواجبی فی القوة لسلوات الخمسی یعنی جماعت سنت عین سنت تسن الجماعت لرجال جماعت جو ہے وہ سنت معقدہ ہے سنت عین معقدت یہاں اس کا معنی کریں گے ایسی سنت ہے سنت معقدہ مردوں کے لئے جماعت سنت معقدہ ہے شبیہتم بالواجبی جو قوت میں پانچوں نمازوں کے لئے یعنی مردوں کے لئے جماعت سنت معقدہ ہے پانچوں نمازوں کے لئے شبیہتم بالواجبی فی القوت اور قوت میں یہ واجب کے مشابہ ہیں جس طرح واجب کی پختگی ہے ایسی ہی اس کی پختی ہے تسن الجماعت لرجال سنتاً عین معقدتاً شبیہتم بالواجبی جماعت مردوں کے لئے پانچوں نمازوں میں سنت معقدہ ہے شبیہتم بالواجبی فی القوتی جو قوت اور مضبوطی میں واجب کے مشابہ ہیں وَلَا يَجُوزُ تَخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍ اور تخلف یعنی جماعت سے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے إلا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍ مگر شرعی عذر سے جماعت سے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے إلا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍ مگر شرعی عذر سے مَنِعْتَعَدَا تَرْقَلْ جَمَاعَةِ بدونی عذر فقد آسیمہ جس کی عادت جماعت چھوڑنے کی بن گئی بغیر عذر کے فقد آسیمہ تو وہ گنگار ہو گیا تو جماعت سے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے اللہ بعذر شرعی مگر شرعی عذر کے سبب منعتادہ ترکل جماعتی جس کی عادت جماعت چھوڑنے کی ہو بدونی عذر بغیر عذر کے فقد آسیمہ تو وہ گنگار ہوا تشترت الجماعت لسلات الجماعتی والعیدین یعنی جماعت اور عیدین کی نماز کے لیے جماعت کی شرط ہے شرط ہے تشترت الجماعت جماعت شرط ہے جماعت اور عیدین کی نماز کے لیے جماعت اور عیدین کی نماز بغیر جماعت کے عدا نہیں ہو سکتی تشترت الجماعت لسلات الجماعت والعیدین جماعت اور عیدین کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے لہذا جمع اور ایدین کی نماز بغیر جمعات کے صحیح نہیں ہوگی آگے ہے کصوف بولتے ہیں سورج گرہن کی نماز جمعات سنت کفایہ ہے سنتاں کفایہتاں معقدتاں سنت کفایہ ہے اور لسلات تراوی کی نماز کے لیے و لسلات القصوف اور سورج گرہن کی نماز کے لیے سنت کفایہ ہے اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لی تو کافی ہو جائے گی تسنل جمعات سنتاں کفایہتاں معقدتاں سنت کفایہ معقدہ ہے جمعات سنت کفایہ معقدہ ہے لسلات تراوی و لسلات القصوف تراوی اور سورج گرہن کی نماز کے لیے تستحب الجمعات لسلات القصوف فی رمضانہ رمضان میں وطر کی نماز کے لئے جماعت مستحب ہے تُستحبُ الجماعتُ لِسَلَاةِ الْوِتْرِ فِي رَمْضَانَ رمضان میں وطر کی نماز کے لئے جماعت مستحب ہے تُقْرَحُ الجماعتُ تَنزِحًا لِلْوِتْرِ فِي غَيْرِ رَمْضَانَ اِذَا وَازَبُ عَلَيْهَا یعنی رمضان کے علاوہ میں وطر کے لئے جماعت مکرو تنزیح ہے تُقْرَحُ الجماعتُ تَنزِحًا جماعت مکرو تنزیح ہوگی لِلْوِتْرِ وطر کے لئے فِي غَيْرِ رَمْضَانَ رمضان کے علاوہ میں اِذَا وَازَبُ عَلَيْهَا جبکہ وہ اس جماعت پر پاوندی کریں اگر کبھی کوار انہوں نے پڑھ لی تو ایسی صورت میں مکرو تنزیح نہیں ہوگا تو رمضان کے علاوہ میں وطر کے لئے جماعت مکرو تنزیح ہے اِذَا وَازَبُ عَلَيْهَا جب وہ اس جماعت پر پاوندی اختیار کریں صرف رمضان میں ہی تراوی کے جو ہے وطر کے لئے جماعت ہوتی ہے رمضان کے علاوہ میں اگر کرتے ہیں اگر پاوندی کے ساتھ تو پھر مکرو تنزیح ہوگا فَإِنْ سَلُّ مَرْتَنَاوْ مَرْتَئِن تو اگر لوگوں نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی رمضان کے علاوہ میں تو اگر لوگوں نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ نماز ادا کر لی من غیری موازہ بطن بغیر پاوندی اور ہمیشکی کے فلا باسہ بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تُقْرَهُ الْجَمَعَةُ الْسَلَاةِ الْخُسُوخِ یعنی چاند گہن تو سلاتِ خُسُوف کے لیے یعنی چاند گرن کے لیے جو ہے وہ جماعت مکرو ہے سلاتِ خُسُوف خُسُوف بولیں گے چاند گرن چاند گرن کے لیے جو ہے چاند گرن کی سلو سلاتِ خُسُوف کے لیے سلاتِ خُسُوف کے لیے جماعت مکرو ہے آگے وَتُقْرَهُ الْجَمَاعَةُ لِلنَّوَافِلِ اِذَا عُقِيمَتْ بِتَدَاعِن وَعِلَامِن اور نفل کے لئے جماعت مکرو ہے جبکہ وہ بِتَدَاعِن بُلانے کے ذریعے وَعِلَامِن اور اطلاع کے ذریعے ادا کی جائیں بلا کر اور اعلان کے ذریعے یعنی جماعت نفل کے لئے جماعت کی جارہی ہے اور لوگوں کو بلایا جارہا ہے کہ آئیے آئیے اور اطلاع کر دیا اور اعلان کر کے تو ایسی صورت میں مکرو ہوگا وَتُقْرَهُ الْجَمَاعَةُ لِلنَّوَافِلِ اور نفل نماز کے لئے جماعت مکرو ہے اِذَا عُقِيمَتْ بِتَدَاعِن جبکہ وہ بلانے ادا کی جائے بلا کر کے وَعِلَامِن اور اعلان کرنے اعلان کے ذریعے بلانے بلانے کے ذریعے سے وَعِلَامِن اور اعلان کے ذریعے سے ادا کی گئی ہو وَأَمَّا اِذَا جَمَاعَن نَاسُ مِن غَيْرِ تَدَاعِن رَحَا جب لوگ جمع ہو جائے من غیر تدائن بغیر بلانے سے وَلَا عِلَامِن اور بغیر اعلان کے ایسی ہی لوگ جمع ہو گئے نہ تو بلایا گیا تھا نہ اعلان کیا گیا تھا اور پھر جماعت کی نفل کی جماعت کر لی گئی تو پھر مکرو بھی نہیں ہوگا اَمَّا اِذَا جَمَاعَن نَاسُ رَحَا اور اس وقت جب لوگ جمع ہو جائے من غیر تدائن بغیر بلانے کے ذریعے اور بغیر اعلان کے وَأَقِيمَت جَمَاعَت النَّافِلَ اور نفل کی جماعت قائم کر لی گئی بدون ازان و اقامت بغیر ازان اور اقامت کہ فَلَا تُکْرَهُ تو مکرو بھی نہیں ہے تُکْرَهُ الْجَمَاعَتُ ثَانِيَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَيِّ الَّذِي لَهُ اِمَامٌ وَمُعَزِنٌ دوسری جماعت مکرو ہے فِي الْمَسْجِدِ الْحَيِّ مُحَلَّةِ کی اس مسجد میں الَّذِي لَهُ اِمَامٌ وَمُعَزِنٌ جس کا امام اور موازن مقرر ہے تو ایک مسجد میں ایک نماز ادا ہو گئی تو اب دوبارہ اس جگہ پر نماز نہیں ادا کر سکتے اسی وقت کی تو دوسری جماعت مکرو ہے فِي الْمَسْجِدِ الْحَيِّ مُحَلَّةِ کی مسجد میں الَّذِي لَهُ امامٌ وَمُعَزِنٌ اَحْلُ الْحَيِّ بِعَذَانِ وَعَقَامَتٍ اور اہلِ مُحَلَّةِ یعنی محلے والے آزان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کر چکے ہیں محلے والے آزان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کر چکے ہیں تو اب ایسی صورت میں محلے کی مسجد میں دوسری جماعت ادا کرنا قائم کرنا مکرو ہے ہاں کب جائز ہے اَمَّا اِذَا تَغَيِّرَتِ الْحَيَّةُ الْعَوْلَى رہا جب پہلے والی حیت بلکل تبدیل ہو جائے کیسے تھے جب جو پہلے والی نماز ادا کی گئی محلے والوں نے اس طور پہ ادا کیے اگر اس سے الگ حالت میں ادا کی جائے تو اب دوسری جماعت کر سکتے ہیں اَمَّا اِذَا تَغَيِّرَتِ الْحَيَّةُ الْعُلَى رہا جب پہلی حیت تبدیل ہو جائے بِعَنْ قَامَا اِمَامُ الْجَمَاعَاتِ بِعَنْ قَامَا اِمَامُ الْجَمَاعَاتِ اس طور سے کہ کوئی امام قائم کرے الجماعت السانیہ دوسری جماعت فی غیر المکان لذی اس جگہ کے علاوے میں اللذی قاما فی امام الجماعت الاولا جس میں پہلی جماعت کے امام نے نماز پڑھائی تھی نمازہ کی تھی فَلَا تُکْ رَهُ تو مَقْرُوْ نہیں ہوگا حاصل کلام یہ ہے کہ مسجد محلہ میں دوسری جماعت ادا کرنا مقروع ہے جبکہ اس کا ایک امام اور موزن ہو اور حیل محلہ ازار اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہوں لیکن اگر پہلی حالت تبدیل ہو گئی اس طور سے کہ دوسری جماعت کا کوئی امام نے دوسری جماعت اس طور پر کہ امام نے دوسری جماعت کو نماز پڑھائی لیکن اس جگہ کے علاوہ میں پڑھائی جس میں پہلی والی جماعت کے امام نے نماز پڑھائی ہے فلا تک رہو تو مقروع نہیں ہوگا اس طور پر بیان قامہ امام الجماعت الثانی اس طور سے کہ امام نے نماز قائم کی دوسری جماعت فی غیر المکان اللہ ذی اس جگہ کے علاوہ میں جس میں پہلی والی جماعت کا امام نماز پڑھا چکا ہے فلا تک رہو تو پھر ایسی صورت میں مقروع نہیں ہوگا تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر پینتیس تا الفق المیسر کا آگے بیان کریں گے کہ جماعت کس کے لیے جو ہے وہ سنت ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ یہ چیزیں بیان کی جائیں گے اس کے آگے یہ بیان انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے آج کا سبق آپ کو خدمت میں پیش کیا گیا سبق نمبر پینتیس پوری تفصیل کے ساتھ آپ کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ